اشارت کے حوالے سے حضرت آپ نے ذکر فرمایا ظہور الحسن بھوپالی صاحب کا تو آپ ان سے متاثر نظر آتے ہیں ان کی شخصیت سے اچھا اتفاق یہ ہے یا یوں کہ لیں کہ وقت کافی ہو گیا حضرت کے وسال کو اس وجہ سے شاید کہ جو اہل سنت کا موجودہ نوجوان طبقہ ہے وہ ظہور الحسن بھوپالی صاحب کے حوالے سے قدر ناباقی تھے تو آپ ان کے حوالے سے کچھ اشارت فرمائیے کہ یہ کون تھے دیکھئے ضرور حسن بھوپالی صاحب نے اپنی عملی زندگی کا آفاز تو صحفت سے کیا تھا لیکن انیس سو ستر کے الیکشن میں وہ جمعیت علماء پاکستان کے ٹکٹ پر جو نا سندھ اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے ان کے ساتھ مولانا حسن عقانی صاحب رحمت اللہ علیہ پروفیسر سید شاہ فرید العق صاحب عثمان کینیڈی تقریباً چھ سات افراد تھے جو جمعیت علماء پاکستان پر کہ ٹکٹ پر جو نا سندھ اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے پروفیسر سید شاہ فرید العق صاحب جو تھے وہ جو تھے قائد حضب اختلاف تھے یہ سندھ اسمبلی میں اہل سنت کی جو نا بہت توانہ آواز تھی اور صحیح دہور حسن بھوپالی صاحب جو تھے انہوں نے جو نا صحافت کے میدان میں تو اپنا سکہ منوایا لیکن سیاست کے میدان میں بھی انہوں نے جو نا اپنی سلائیتوں کا وہ اظہار کیا جو ہمیں نظر نہیں آتا صحیح بھوپالی صاحب بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے مخلص آدمی تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی زندگی مختصر رکھی ورنہ دیکھتے کہ وہ آنے والے وقت میں کس مقام پر ہوتے یہ ہماری کم نصیبی ہے اور جہاں تک یہ سوال ہے نا کہ لوگوں کو ان کے بارے میں علم نہیں ہے تو یہ خالب بھوپالی صاحب کا معاملہ نہیں ہے اکابرین کی ایک طویل فہرشت ہے جس کے بارے میں آج کی نوجوان نسل جانتی نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا اکابرین کو ان کے حیات و خدمات کو بھلا دیا یا وقت نے ان کے اوپر وہ گرد ڈال دی کہ وہ دب گئی لیکن الحمدللہ رب العالمین ہمارے اکابرین کا کردار عمل اور ان کی جد و جہد جو ہے وہ مثالی ہے اس پر کام کرنے کی شدید ضرورت ہے تو بھوپالی صاحب کو جو نا ظاہر ہے کہ ہم نے سیاسی میدان میں جب قدم رکھا ہم تو اس وقت چھوٹے سے تھے لیکن بھوپالی صاحب کا نام سنتے تھے خبریں سنتے تھے ان کی تقاریر والولا انگیز تقاریر کے مجمع کو جو نا وہ مہ لیتے تھے تو یہ ساری چیزیں متاثر کن تھیں شخصیت کے اثر تو انسان کے اوپر آتے ہیں تو یہ تو اس کا ہی عمل ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت آپ نے فرمایا کہ شخصیات کے کام کے حوالے سے شخصیات کو اگر ہم جو ہے اس وجہ سے بھی پراموش کر گئے ہیں کہ بہت سارے نام ایسے ہیں جن پر کام نہیں ہوا اور اس وجہ سے ہماری نوجوان نسل شخصیات کی کارہائے نمائیہ سے واقف نہیں ہے حضرت اکرامی اس گفتگو کو یہیں سے آگے کنٹنیو کریں